اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل اورینٹ سائنس ایک ایڈ می اور آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ فیزکس کا ٹاپک چپٹر فور ترننگ افیکٹ آف فورسز اس کو ڈسکس کریں گے اور یہ چپٹر کمپلیٹ میں اپنی ویڈیوز کے اندر شیئر کروں گا اور آج جو ہے وہ ہم اس کا کچھ پوشن جو ہے وہ کور کریں گے بلکل آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا آپ نے بلکل نہیں پرشان ہونا کہ یہ بہت ٹاپ ہے بہت مشکل ہے بہت آسان ہے فیزکس بہت آسان ہے اور میں کوشش کروں کہ میں سمپل سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو اور جس کے ذریعے آپ سے بھی آپ کو آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو تو زیادہ ٹائم زائے کے منہ چلتے ہیں اپنے کام کی جانب چلیں پہلے جو اس نے ڈسکس کیا ہوا ہے فیزکس میں اس چپٹر کے اندر وہ لائک پیرلل فورسز ان لائک پیرلل فورسز ایڈیشن آف فورسز ہیڈ ٹو ٹیل رول یہ تین چار چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں پہلے دو تین چار پیجوں میں تو اسے ہم بڑے آسان الفاظ میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے جلتے ہیں لائک پیرلل فورسز کی طرف لائک پیرلل فورسز کیا ہے کہ وہ فورسز جو ایک دوسرے کے پیرلل ہوں اور سیم ڈریکشن میں ہوں مطلب کہ ایک یہ فورس ہے یہ فرز کریں ایف ون ہے یہ ایف ٹو ہے یہ دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کے پیرلل ہیں ڈریکشن سیم ہے تو کیا ہیں لائک پیرلل فورسز کریں گے لائک پیرلل فورسز are the forces that are پیرلل to each other and have the same direction ایک زیمپل نمبر ٹو کی کیا ہوگی یہ فرز کریں گے یہ میں نے ایک رسی کے ساتھ ایک پینٹنگ جو ہے وہ باندھی ہوئی ہے اس پینٹنگ کا ویڈ ڈانورڈ ایکٹ کر رہا ہے ٹینشن ڈانورڈ ایکٹ کر رہی ہے تو یہ دونوں ٹینشن اور ویڈ کیا ہیں یہ دونوں لائک پیرلل فورسز ہیں ڈریکشن سیم ہے ایک دوسرے کے پیرلل ہیں آگے چلتے ہیں انلائک پیرلل فورس کی طرف انلائک پیرلل فورسز کے ہیں انلائک پیرلل فورسز جو ہیں وہ اس کے opposite ہیں کیا کہ وہ فورسز جن کی ڈریکشن جو کہ ایک دوسرے کے پیرلل ہوں اور ان کی ڈریکشن اپوزیٹ ٹو یہ ایف ون ہے یہ ایف ٹو ہے یہ دونوں کیا ایک دوسرے کے پیرلل ہیں پیرلل مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنی مرزین کو کسٹینٹ کر لیں یہ آپس میں ملیں گی نہیں وہی ہے کہ یہ دونوں دوسرے کے پیرلل ہیں اپوزیٹ ڈریکشن ہے تو کیا ہیں انلائک پیرلل فورسز کہیں گے اس میں آپ کو میں اگزمپل دیتا ہوں کہ فرض کریں یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے یا ایک پائپ PVC کا پائپ سمجھ لیں ایک فورس اوپر سے نیچے لاغ رہی ہے ایک فورس نیچے سے اوپر لاغ رہی ہے f1 f2 یہ دونوں کیا ہیں parallel ہیں لیکن opposite direction میں تو کیا ہیں unlike parallel forces انگلش میں کیسے پڑھیں گے unlike parallel forces are the forces that are parallel to each other but have direction opposite to each other آگے addition of forces مین جیس جو ہے وہ یہی ہے کہ فورس کو ایڈ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ فورس کیا ہے ایک ویکٹر کونٹی ہے فورس ایک ویکٹر کونٹی ہے جو بھی ویکٹر کونٹی ہوتی ہے اس کو ہم ویکٹر ایڈیشن میتھڈ سے ایڈ کرتے ہیں وہ سیمپل میتھڈ سے سکیلر کونٹی کی طرح ایڈ نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے جب ویکٹر میتھڈ ہے وہ head to tail rule ہے اور اس کو اب ہم جسکس کریں گے پہلے یہاں پہ ہم دو تین باتیں important وہ کر لیتے ہیں جب ہم تمام فورس کو ایڈ کرتے ہیں فرض کریں میں نے آپ کو کہا میرے پاس ایک فورس ایف وان ہے دوسری ایف ایف ٹو ہے تیسری ایف تھری ہے اگر میں ان ساری فورس کو ایڈ کروں اور ایک resultant فورس بناوں ان ساری فورس کو ایڈ کروں اور ان کو ایڈ کر کے جو result آئے اسے ہم کوئی resultant فورس اس فورس کا جو effect ہوگا وہ same ہوگا ان تین کے مطابق یعنی کہ ان تین magnitude کے مطابق اس کا magnitude ہوگا یہ تین فورس جتنا effect پیدا کر رہی ہیں اتنی ہی اس کا vector جو resultant فورس کا vector ہوگا وہ effect پیدا کرے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں resultant فورس کیا مطلب resultant force is a single force یہ ایک single force ہوتی ہے that has the same effect as the combined effect of all the forces that are to be added یعنی کہ یہ تین فورس ہیں ان کا جتنا effect ہے ان سب کو add کرتے تو اس کا single کا effect ان کے برابر ہوگا اسے ہم کہتے ہیں resultant force ٹھیک ہے یہ بات clear ہوگی اب آگے چلتے ہیں جی اب ہم نے پتا ہو دیا کہ resultant force آتی ان کو add کر کے پھر ان کو add کرتے کیسے ہیں ان کو add کرنے کا طریقہ یہ ہے head to tail rule method ہے جو ہم apply کرتے ہیں تو اس کے میں کوئی ڈائیگرام منابس میں جاتا ہوں تو اس کا میں اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ فرض کریں let a and b a and b are two forces ٹھیک ہے اور یہ دو forces ہیں a and b اور ان کا میں بھی vector ان کا draw کرتا ہوں فرض کریں کہ یہ vector a ہے یہ vector یہ force a کا vector ہے اور اسی طرح میں نے ایک اور force لگائی تھی یہ force b یہ force b کا vector ہے اب ان کو add کیسے کرنا ہے ان کو add کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے پاس vector ہے a ہے a تھا سب سے پہلے اس کو ایسے draw کیا اس کے بعد جو second vector ہے the tail of second vector coincides with the head of first vector یعنی کہ جو بھی یہ second vector ہے اس کی tail اس کے first direction وہی رہے گی میں direction ہی بتال رہا بس head to tail rule کا کہتا ہے کہ جو بھی second vector کی tail ہوگی وہ first vector کے head کے ساتھ coincide کرے گی اور جو resultant جو ہم end پہ جو ہم نے resultant force کا vector بنانا ہے وہ بنے گا اس کے لئے شرط کیا ہے کہ اس کی tail first vector کے tail کے ساتھ اور اس کی اور اس کا head جو ہے وہ first وہ last vector کے head کے ساتھ coincide کرے گا یہ والا جو بن ہے اس کو میں r کہہ دکھوں کیونکہ یہ resultant force ہے اس کو مزیدہ experiment کرنے کے لئے ایک اور diagram کے ذریعے ہم سب ہم لوگ سمجھتے ہیں تو آپ کو میں یہ اب ایک اور example صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کہ بہتر طریقے سے head to tail سمجھ آسکے میں نے تین میں نے کہا جی تین forces ہے a b c اور تینوں کے vector یہ ہیں ان کی direction آپ کے سامنے draw ہے اب ان کو add کیسے کرنے ان کو add ایسے کرنے کہ first vector ویسے ہی draw کرنے جیسے تھا یہ میں نے ویسے ہی draw کر دیا جس طرح تھا a vector آ گیا اب b کی جو direction وہ ہی ہے مگر میں نے کہا کہا تھا کہ the tail of the second vector coincides with the head of the first vector اب اس کے ساتھ اس کی tail کو coincide کرنا چاہیئے وہ میں نے یہاں direction وہی رکھی ہے پر second vector کی tail کو first vector کے head کے ساتھ coincide کر دیے اب وہی وہی rule follow ہوگا تیسرے vector کے لیے بھی بے شک n number of vectors ہیں rule وہی ہے کیا ہے کہ جو third vector ہے اس کی جو tail ہے وہ coincide کرنے چاہیئے second vector کے head کے ساتھ اس طرح کر کے آپ جو چوتھا ہوگا اس کی tail تیسرے کے head کے ساتھ اس طرح coincide کرتی جائے گے اور سارے vector add ہوتی جائیں گے اس لئے میں یہاں پہ تیسرے vector بھی draw کر لیتا ہوں یہ میں تیسرے vector بھی draw کر لیتا ہوں اب اس کا resultant کیا سا draw کرنا ہے resultant کے لیے ایک ہی rule ہے کہ the tail of the resultant vector coincide with the tail of first vector and head of resultant vector coincide with the head of the last vector last vector کونس یہ ہمارے پاس کیا resultant بنے گا اور یہ یہ resultant ہے اور یہ جو بنے اس کا same effect ہے اور same magnitude ہے same direction ہے اگر ہم ان ساروں کی magnitude direction کو add کریں اس کی magnitude direction تینوں کے برابر ہوگی اس کے ہم کہتے ہیں the resultant force is a single force that has same effect as combined effect of all forces to be added hope so آپ کو سمجھ آگے ہوگی اور اس سے easy میں نے کوشش کیا کہ آپ کو بہتر تقیقے سمجھ جاؤ یہ head to tail rule ہے اور اس کے ذریعے آپ n number of forces کو add کر سکتے جتنی مرضی forces ہوں یہ ہی rule ہے اگر resultant کے لیے کیا ہے جو number of forces ان کے لئے کہا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like ضرور کیجئے گا چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اور sports ضرور شور کیجئے thank you